بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب دیکھنے والی عبید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں رہام نور رہام نور چینل کے ساتھ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گی کہ پلیس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیں اور کمیٹ ضرور کیا کیجئے تو آج میں کیا بنانے والی ہوں آج ایک ایسی سپیشل ریمیڈی ہے جو عرصہ قدیم سے استعمال ہوتی آ رہی ہے جس کو ہم لوگ اوبٹن کہتے ہیں تو آج جو ہے میں اوبٹن کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی گھر پر اوبٹن کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اوبٹن کو کیوں یوز کیا جاتا ہے کس کے لئے یوز کیا جاتا ہے آج اس ٹاپک کے اوپر بات ہوگی تو آئیے ٹاپک اپنا سٹارٹ کرتے ہیں جب بات ہو نکھار کی جب بات ہو دولن کو تیار کرنے کی جب بات ہو رنگ روپ کی تو وہاں پر نام ہمیشہ سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے اوبٹن کا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اوبٹن یوز کیا جائے اوبٹن کو بنانے کے کئی طریقے ہیں بہت سارے طریقوں سے بنایا جاتا ہے ہر انسان اپنے اپنے طریقوں پر بناتا ہے لیکن آج میں ایک ایسا ہوم میڈ اوبٹن آپ کو بتاؤں گی جس کی جو چیزیں ہیں آسانی سے آپ لوگوں کو گھر پر ہی مل جائیں گی تو اس کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بتاؤں گی اس کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گی تو حسن کی بات ہو اور اوبٹن نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ حسن کو نکھارنے کے لیے سکن کو جمع رکھنے کے لیے اس کو دلکش بنانے کے لیے اوبٹن کا استعمال ہر عمر کی خواتین کرتی ہیں تو آئیے اوبٹن کو بنانا اوبٹن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کہ باسانی ہمیں گھر سے ہی مل جائیں تو سب سے پہلے اور جو مین انگریڈینٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ہے بیسن بیسن بھی یوز کیا جا سکتا ہے اگر بیسن آپ کے پاس آویلیبل نہ ہو تو گھر کا آٹا بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر میں نے بیسن جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب لے لیا ہے یہ ایک بندے کے لیے ہے اس کے بعد دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ کیا ہے حلدی یعنی کہ ترمیرک یہ آپ نے جو گھر میں کھانوں میں استعمال ہوتی ہے وہ والی یوز نہیں کرنی بلکہ آپ نے وہ والی حلدی یوز کرنی ہے جو پنسار کی دکان سے آپ کو مل جاتی ہے اور اس کو گھر پہ آپ نے پیس لینا ہے تیسری چیز ہمارے پاس ہے سندل ووڈ پاودر سندل ووڈ پاودر کسی بھی کمپنی کا لے لیچے گا لیکن سعید گنی کمپنی کا جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہاں پر سعید گنی کمپنی کا سندل ووڈ پاودر میرے پاس موجود ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون لے لینا ہے تقریباً دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور انگریڈینٹ کیا ہے اس کو حسن یوسف کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بہ آسانی سعید گنی کمپنی کا بھی مل جائے گا اور کسی اور کمپنی کا بھی یوس کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں حسن یوسف پاودر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ اس طرح کے ہوس میں ہوتا ہے پاودر فارم میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹکی تقریباً چاہیے ہوگا میٹھا سوڈا اور اس کو مکس کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی یہاں پر میرے پاس ارکے گلاب موجود ہے تو ارکے گلاب کی ضرورت ہوگی اگر ارکے گلاب میسر نہ ہو تو آپ پانی سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے آپ جو ہے ارکے گلاب میں ہی اس کو مکس کریں اور اگر آپ کی سکن جو ہے وہ بہت سیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے لے لیا ہے اس میں ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا ایڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو مین انگلیڈئنٹ ہے میں ہمارا وہ ایڈ کروں گی وہ کیا ہے بیسن اس کے بعد حسنی یوسف پاوڈر اس کے بعد ترمیرک پاوڈر یعنی کہ ہلدی پاوڈر بلکل ایک چھوٹکی یوز کرنا ہے زیادہ یوز نہیں کرنا اس کے بعد سندل ووڈ پاوڈر یعنی کہ سندل کا پاوڈر چندن پاوڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے اور آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کی مکسنگ ارکے گلاب کے ساتھ تو میں مکس کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی اس کی کنسسٹینسی ہے اپلائی کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ بنا لینا ہے اور اس کی جو اپلیکیشن کا طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے سکن کی اوپر اپلائی کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو رب کر کے نکری نکری سی ہو جائے گی تو یہ ہے اس کی اپلیکیشن کا طریقہ تو امید ہے آپ لوگ کو کوئی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نیکسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ